موسیقی 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 تین لاکھر پر سانتہ جی اس کے ہمکان کا کام شروع کر دی گئی شکرک کا بہت بہت دانیوار خراجتہ تین نوری ملنے سات لاکھ ملنے کلنے ملنے سات کا ہلو پہلے تین لاکھ کچھا کرنے کے لئے کس کے بعد اور کس کے پر نہیں اچھا چاہ بہت آن ملا رہا ہے نا ٹھیک ہے شریہ ملکی رام جی ہیں ان کو ہی پاپدہ راہت کے تہت راشی اپلد کروائی گئی ہے سرکار کے اور سے میں مانگوی ملکہ ملکہ سرکار کا بہت دلیوان کرتا ہوں جو آج یہاں جوڑا ملکہ میں بلائے باکی سبھی پر سرسن کا ہمارے چولہ گرس کو ہاں پہلے گاڑ پاٹھوں گاڑ بلکہ میں جو جو گئے تھے تو اگر تین تین لاکھ گیاں ہم نے کام لگایا ہے آگے ہم نے پتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں آئے ملکہ سکار جو کھڑ گئے سکر کے ہمیں دلے بار دیتے ہیں سکار کو اور آگے میں یہ لگا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمیں بھی اپنے گاڑ گیاں اور ہم سرو بڑ دیں گے اسی کے ساتھ سارے پر ساتھ تصیل گراؤ کن جائے یہ جنہوں ہم آئی ماتھ یہ جنہوں گنا ہو کبھی ہمیں دلگا آگے جائے تین لاکھ ترجو پہلنے کیست ملی جانے تین لاکھ تائی لاکھ ختم ہو جانا تو پھر اپلائی کری دینا اور اس جنبل تو دجھے کیست ملی جانے باقی بارے کو کاری کے سبسطہ بھی پانج کا رب پانے بھی مل جائے گا یہاں سکھاسرے اوزنا کے لاوارسی بھی ہیں شریع امیت کمار بار نمبر چھے جوالا مکی نمشکار سر میرے نام امیت کمار ہے اور میں جوالا لیگا ہی رہنے والا ہوں آپ کی سکیم کے اندرگت مکھی مدری سکھاسے جو اوزنا کے لیے میں نے پارمبر رہتے ہیں جس کے اندرگت میں کو چار ہزار پے پر مہینے کے حساب سے مارچ تک کے سولہ ہزار پے ہاتھ گئے جس کے لیے بہت 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 رہائیوں اور اس میں ہماری جو مہیلہ ایمبال کی تکاتلے اوزنا کی سہت ہم نے جمین کے لیے بھی فارم بھرے ہوئے تھے تو میں آشکراتوں کی وہ بھی آپ ہماری سماس سے اگر حل کریں گے آپ کے پاس جمین نہیں ہے نہیں سر ٹھیک ہے آپ پڑھائی کرتے ہیں سر سکڑی کمپلیٹ کر دی اب کائمی کیا آپ نے سر آئیٹیہ کیا میں نے الیکٹرونک سکانکی ٹھیک ہاں جی 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 اب اس کے پاسچات پریانکا ڈاٹر آف راملال یہ بھی سکھاسرے یوزنا کی تہت اپنی بات یہاں پر رڑھ رہی ہیں محمد شہر صاحب میرے نام پریانکا گاؤں ہٹلی بیلے گاؤں ہٹلی کوش اور پیس گمہ تحصیل جوالا مکھو کی سہائی نباسی مکھے منتری سکھ آئیشہ یوزنا کی اندکت میں نے ابھی تک سوڑا ہجار کی راشی جو پرابت کر چکی ہے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں کہ آپ نے ہم جیسے بچوں کے لیے اس یوزنا کا آئیوزن کیا اور ہم جیسے بچوں کے لیے آپ کو سہارا بنی میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتی آپ کیا کستے بیٹا سر میں نے اپنی امی کمپلیٹ کر لیا کائے بھی سر کورٹی کل سائنس میں تو آگے بھی پڑھنا ہے سر حان جی میں نے آگے بیٹ کر لیا بیٹ کے پیسے بھی سرکار دے گی ہے نا سر حان جی پتا ہے آپ کو سر حان جی سیکھ کرو شکریہ یہاں پر برطمان سرکار نے انتقال عراضتوں کا بھی آیوزن عراضت کیا ہے ایک ایسے ہی یہاں پہ ہمارے بزرگ ہے شری بیربل جی جو پچھلے کریم تیس برشن سے انتقال کے معاملے پارٹیشن کا معاملے لڑھتے ہوئے تھے اور انتقال عدالت لگنے سے اب ان کو مرہت ملی ہے شریف بیربل جی سر میں بیربل شرما ریٹائیڈ سینئر رڈیٹ افیسر پومی جی پی میں نے انیس سو چڑھا سی میں جاگا لی تھی اس کا انتقال جا کر فائنل اب منور لالشرما جی جب تصیل دار بن کر آئے اس سے پہلے اس بیم دیرہ موقع پر جا آئے تھے تصیل دار دیرہ موقع پر جا آئے تھے اور اس کا اب جا کر وہ سٹلیمنٹ ہوا ہے تو اتنا پریشان تھا میں اور اتنی پریشانی ہوئی اس کی بیدہ سے تو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دنیاوار کرتا ہوں اور ایک کسان کا بیٹا ہونے کے بارج یہ جمین میرے کو چالیس سال کے بعد جا کر جو ہے وہ ملی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارچل کے کسان کتنے دخی سے تو اس کے لیے میں آپ کا بہت دنیاوار کرتا ہوں اور آگے سے آپ سے یہ بینتی کرتا ہوں کی جتنے بھی بندو دوسرے بیواغ کے ادھکاری جو ہیں سجدہ جشوہ بیواغ میں ان سب کو ہزائیت دی جائے کہ لوگوں کو اس طرح پریشان نہ کیا جائے ہاں میں خود دیکھ رہا ہوں نہیں چنت نہ کرو چالیس سال بات آپ کی سمسیہ کا سمجان ہو گیا اچھی بات ہو ہی ایک سمسیہ میرے گھر کو جانے پکنا راستہ نہیں ہے تو کرٹیا اس تو بنائیا جائے اور ایک مین کی پورے لکھے قرد سے ہے میری قرد سے کہ اس لکھے میں بہاں ستنا زیادہ آیا ہمارا وہ پہنس یوہ وہ خوشیات پڑ نہ جا کر 40 ستنا پچاس پر نہ بکھتا ہے تو اس کی انڈسٹری اگر ہمارے 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 میں اور خاص کر کے جولم کی تنسی تنسی میں لگا دی جائے تو ہم سارے لوگوں کا سمیں بڑا باری صداحال ہوگا تو یہ میری دنیا باد دنیا باد مہاد جی سرکار کام کے دوار اور آپ جنمانس کی سمسیوں کے صدھار کے لیے حل کرنے کے لیے ترتلا کے ساتھ کام کر رہی ہے اور یہ سبھی ہمارے مکھے منتری آدھنیا سمانی پھر سکھوندر سکھونجی کی سوچ ہے جو درشتہ ہے جو ہمارے ہمارچل کو آگے بڑھانے کے لیے تک پر ہیں پکھر سنکلپ لیے ہردے میں آگے بڑھتے جائیں گے مجبوط ہونسلوں سہسک فیصلوں کے ساتھ ہمارچل کو خوشحال آتم نرور بنائیں گے انہی مجبوط ہونسلوں کے ساتھ بکاس کی لگی لکیرے کھیجتے ہوئے یوستہ پریادتن کے دھائے کے ساتھ ہمارے لندھ پردستت سمماننے ماننے مکہ منتری فاکر سکھویندل سکھوڑی مارچل کی تقدیر اور تصویر کو بدل رہے ہیں ہم وڑے ہی عدد ساتھ مبیدن کرتے ہیں ہمارے کرشی منتری پوراپ سانساد سممانت شریف چندر کمار جی ہم آچل سرکار میں ہمارے یوہ کھیل ایوم آیوش منتری مانی سری یادویندر گومہ جی جو یوہ منتری ہے ہماری پوراپ کانگریس کی ادھکشا اور راجہ سوست دس سیا منتری مانیہ شریف مطی بپلا ڈھاکور جی ہمارے آجے مہا جن جی جو کی پورا میں بدھائک تھے مانیہ شریف ست مہا جن جی کے ویٹے تھے مانیہ مانیہ شریف شریندر منکوٹیہ جی جو کانگریس کے پرتیاشی تھے شریف ارجیش شرما جی کانگریس کے پرتیاشی تھے شریف رام چند پٹھانیہ جی چیئرمین کانگڑا اگریکلچر رولر ڈورلمنٹ بینک شریف ریم کوش جی شریف نردیب کمار جی اور اس شیطر کے ہمارے سمبانیت اور میرے سہپاٹھی میرے بھائی ہم نے اپنا راجنیتک جیون نسوی سے شروع کیا یو آ کانگریس کی راجنیتی کی پردیش کانگریس کمیٹی کی راجنیتی کی اور آج ہم جب لو کرتے تھے تب بھی کٹھے پڑھتے تھے راجنیتی کرتے تھے مجھے پردیش کا مکہ منتری بننے کا موقع ملا اور آج مجھے اپنے دوست کی اس بیدھان سو شیطر میں آنے کا بھی موقع ملا اس کے لیے میں اپنے بھائی سنجے رتن جی کا دنیا بات کرنا چاہت سنجے رتن جی کسی پریچے کے مہتاج نہیں ہے شروع سے سنگھرش کر کے آگے آئے اور کسی نہ کسی طرح سے کانگریس کی بچار دھارہ کو اس جوالا مکھی ویدان سو شیطر میں پیٹ بنائی جب کبھی بھی میری ان سے ملاقات ہوتی تھی مکھی منتری بننے کے سے پہلے بھی تو یہ جوالا مکھی ویدان سو شیطر کے لیے ہمیشہ سے سنگاش کرتے رہتے تھے اور آج جب یہ اپنی مانگو مکھی کوئی بشیس تانگ دینا پڑے گا اتنی مانگ اتنی مانگے رکھ لی لیکن آپ تو جانتے ہیں ایک ورش پہلے جب آپ لوگوں نے ہمیں آشیرواد دیا تھا اس آشیرواد کے بعد ہم آچل کی جو آرث ستتی ہے اور اس آرث ستتی پر جو آبدہ نے پرہار کیا اس سے ابھی اٹھنے میں تھوڑا سمیں لگے گا لیکن کڑے پریاسوں کے دوارہ نتی گت فینسلوں کے دوارہ اور آتم نرور ہمار کی دیشا میں جو ہم نے نیم بدلے اس کا لاب دیرے دیرے ہمار پردیش کو ملنا شروع ہو رہا ہے یہ میں نہیں کہہ ہمارے منتری منتل کے سدسلوں نے اس کانون بدلے میں ہمار چل کے ہت میں کوئی بھی ہچک نہیں دکھائے اور آج ہماری عرث بیوستہ پٹلی پر آ رہی ہے جو پردیش پچتر ہجار کروڑ پے کرج کے نیچے دوا ہو جس پردیش میں کرم چاریوں کو سکھ پے کمیشن تو دے دیا گیا ہو لیکن اس کا ایریر نہیں دیا گیا دس ہجار کروڑ کی لائی بیلٹیز ہم پر چھوڑ دی گئی ہو اس پردیش کی آرث حالت کیا ہوگی یہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد جو آبد آئی اس نے پردیش کو جھگ جور کر رکھ دیا میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جہاں پردیش کا مکھیا منتری بھی ہوں وہاں پردیش کا بیت منتری بھی ہوں اور اس آبدہ میں جو بھارتی جنت پارٹی کی نیتا جس پرکار کی رہنیتی کر رہے ہیں وہ شو بنی نہیں دیتا میں نے بار بار کہا بھارتی جنت پارٹی کے جو نیتا تھے ان سے بار بار ہم نے انرود کیا کہ پردیش میں اتیاز کی سب سے بڑی آردہ آئی ہے اس سواگار میں بیٹھے جتنے بھی لوگ اس برش دیکھی تقریبا چار ہزار گھر بری طرح توا ہوگے تیرہ ہزار گھر آلشک روپ سے بہگ ہیں کچھ پشو جو بلکل ان کو چھوڑ کر چلے گے فصلوں کو نقصان ہوا اور پہلی بار ہم نے اس آبدہ کو چنوٹی مان کر لڑائی لڑی ہم سب لوگوں نے دنرات محلت کی اور یہ کوشش کی کہ اس آبدہ سے جو پریوار بے گھر ہوئے ہیں ان کو گھر بسانے کا دائیت ہماری راجعہ سرکار کا ہے اور اس سلسلے میں ہم بار بار بھارتی جنت پارٹی سے انرود کرتے رہے کہ کم سے کم آپ آبدہ میں ہمارے ساتھ کے اندر سرکار کے بار چلی بھارتی جنت پارٹی کے آبدہ کے سمیں یہ بات کرتے رہے کہ ویدان سبا کا شہشن بلائی میں نے کہا ہم ویدان سبا کا شہشن بلائیں گے لیکن جب یہ آبدہ کم ہو جائے گی تب ہم ویدان سبا کا شہشن بلائیں گے میں ویدان سبا کی سرکشا میں لگ جائیں گے اور عدی سوالوں کا جواب دینے میں لگ جائیں گے لیکن بھارتی جنت پارٹی والے ویدان سبا سبا مان کرتے رہے اور جب ویدان سبا کا سبتر بڑھا گیا مجھے بڑی پرسندہ ہوئی کہ بھارتی جنت پارٹی کے نیتہ بول رہے ہے کہ آبدہ پر بحث ہونی چاہیے انہوں نے پستاب رکھا ہم نے اپنی سرکار کی طرف سے انہیں کے پستاب کو سوکار کر لیا اور تین دن تک جب چرچہ ہوئی بڑی بڑی باتیں ان لوگوں نے کہی لیکن آبدہ پربابیت پریواروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ہم آج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بارتی جنت پارٹی کے نیتاؤں نے اس پستاب کے سمرتن میں بوٹ نہیں دیا ہماری مجورٹی تھی ہم نے مجورٹی سے اس پستاب کو پارید کیا اس انکلب کو پارید کیا اس کے بعد میں دیش کے پردار منتری سے ملا میں دیش کے گریہ منتری سے ملا میں دیش کے بد منتری سے ملا اور میں نے کہا اس آبدہ پروابیت راجی کو آپ سپیشل ریلی پیکیج دیجئے جس طرح آپ نے گجرات میں دیا جس طرح آپ نے اتراخ خند میں دیا جس طرح آپ نے اور راجی میں دیا تین سنسط چھوٹ کر جاتے ہیں کانگڑا کے سنسط کو پوچھ جانا چاہیے تینوں سنسط کو پوچھ جانا چاہیے کہ آپ دیش کے پردان منتری سے پردیش کی جب سب سے بڑی آبدہ آئی تو کیا آپ نے ان سے کوئی مانگ کی سپیشل ریلی پیکیج کی کوئی بھی سانسط نہ تو گھے منتری سے مل سکا نہ پردان منتری سے مل سکا اور نہ بیت منتری سے مل کر انہوں نے یہ بات اٹھائی اور جب میں دیکھ پیسہ جو ہمیں ملتا ہے اس کو درشا کرو بول رہے کہ ہم نے مدد کی کوئی سپیشل ریلی پیکیج ہمارچ پردیش کو بھارتی جنت بارٹی کی کے اندر سرکار نے نہیں دیا اور کے اندر کے جو ہمارے یہاں سبھی سانسد ہے انہوں نے بھی سرکار کی مدد نے کی ہم نے اپنے آرث سانسد سادن جوڑے اور ہم نے اپنے آرث بجٹ بجٹ میں تھوڑی کٹوٹی کر کے ادھر ادھر بجٹ کٹوٹی کر کے ہم نے پنتانیس سو کروڑ روپے کا آرث پیکیج دیا جس سڑکوں کو درست کیا گیا پانی کی رویجراؤ کو درست نیم کے انسار کانون کے انسار صرف پانچ ازار پی آرث سکتا ہے اور اس کے بعد جس کا مکان پوری طرح شتی گرست ہو چکا ہے اسے صرف ڈیڑھ لاک روپے دیا جا سکتا ہے میں نے بیٹھ ختم کی ادھکاریوں سے رات بار سوچتا رہا کہ ڈیڑھ لاک پائی پائی جوڑ کر ایک گھر بنایا جاتا ہے ماشر پردیش میں بڑی مشکل سے گھر بنتا ہے میں نے رات بھر سوچنے کے آبی تین لاک کی پہلی کشت ملی ہے باقی اور کشتے بھی آپ کو ملے گی اور سات لاک روپے پورا گھر بنانے کیلئے ملے گا پانچ ہزار روپے جو ملتا تھا ہم نے اس میں بھی بدلاب کر دیا اور پانچ ہزار کی جگہ ہم نے ایک لاک روپے جس کا آنشی کروپ سے مکان چلا گیا ایک لاک روپے ایسا کبھی بھی ہم آج کے دیاس میں نیوم کو توڑ کر آفدہ پربابیت پریواروں کی کسی نے مدد نہیں کی یہ کانگریس کی سرکار تھی جس نے آپ لوگوں کی مدد کی ایک ورش کے بیتر جہاں آرث بدھانی ہے آرث تنگی کے دور سے ہم گجر رہے ہیں وہاں آفدہ پربابیت 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 روپے کا ہم نے سپیچل رلی پیکج دیا یہ ہی نہیں اسی بیچ ہمیں فیصلہ کرنا تھا کہ جو سرکاری کرمچاری ہے جو سرکاری عدیقاری ہے جنہوں نے ہمچن پردیش میں وکاس کی گاتا لکھی ہے چاہے پولیس کے کرمچاری چاہے کسی بھی سرکار کے کرمچاری ہے اس میں پینشن سکیم کی جب یوز نہ لائے گئی ہمارے پاس بجٹ کچھ نہیں تھا ایک پیسہ تک نہیں تھا ہماری دری ڈشا چکتی تھی ہم چاہتے تو پانچ سال بات چنابوں سے پہلے پینشن سکیم لاغو کرتے پر ان چار سال میں کتنے سرکاری کرمچاری ریٹیر ہو کر گھر بیٹھ جاتے میں نے فیصلہ کیا ہم چناب جی چکے تھے ہم نے فیصلہ کیا کی نہیں پینشن سکیم جو ہے وہ ہمارے چل کے کرمچاری اور عدھکاریوں ہم اس بیوستہ کو بدلیں گے اور ہم نے آرثی تنگی کے بات بھی پینشن سکیم اپنے سرکاری کرمچاری اور ارثی اپنے عدھکاریوں کو دی یہ سرکار کی کٹی بتہ ہوتی ہے کہ اپنے سرکاری کرمچاری اور عدھکاری کو خیال رکھے لیکن میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری کرمچاری ہے وہ تھوڑا سا سور چلور رکھے یہ ریل کی مانگ آرہی ہے ڈی اے کی مانگ آرہی ہے پر ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی عرث بیوستہ کو پٹڑی پر لانا چاہتے ہیں جو عرث بیوستہ اگر پٹڑی سے ادھر گئی اگر میں بھی روڈین کی طرح سرکار چلا تو آنے والی یوہ پیڑی اس کا بھویش ادھکار میں ہوگا اس لئے مجھے تھوڑا پیڑا بھی ہوتی ہے جب میں کوئی کڑے فیصلے لیتا ہوں لیکن اس کا یہ بدل نہیں ہے کہ سرکاری کرمچاری اور سرکشت نہیں رکھا جائے سبھی ادھکار سبھی آپ کو سرکشت رکھا جائے گا لیکن مجھے آردہ کے بعد ان کسانوں کو بھی سوچ نا ہے ان مزدور وں کو بھی سوچ نا ہے جو ہمارے سماج کے بھوئی انگ ہے اس لئے ہمیں اپنی ارث بیوستہ کو ہی پٹڑی پر لانا ضروری ہے میں ہم دن رات میند کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہے کہ سماج کا انتی مجھتی گاؤں کے دور علاقے میں بیٹھا ہو جو مجھتی ہے سرکار کی یوج نا کا لاب اس تک پہنچے سرکار کی یوج جب عام بیٹی تک پہنچے جی تب ہم آگے بڑھیں گے آج میں دیکھتا ہوں شکشہ کے سطر میں اتنا نچلا گرابر سطر آگیا ہے کہ ہم پورے ہندوستان میں پہنچ کبھی کسی نے خیال نہیں کیا کسی نے مانگ نہیں کی گاؤں کے بچے ٹائل گارے ساتھ میں سکول گھلا کہتے کہاں پڑھ رہے پرائیویٹ سکول میں پڑھ رہے کیوں پڑھ رہے کہ وہاں چھپڑا ہی ہوتی گورنمنٹ سکول میں پڑھانے والا ٹیچر بھی ٹیسٹ کے مادیم سے آتا ہے لیکن کونفیڈنس آتم بشواز کہی نہ کمجور ہوا ہے جس میں کسی پرائیویٹ سکول کی نمیدہ نہیں کرتا میں اس کی بیٹھک لی اور میں کوشش کی آنے والے سمیہ شکشہ کے سطر پر صدھار کیا جائے اور جب ہم نے بیٹھک لی ہمارے دماغ میں راجیب گاندھی ڈے بورڈنگ سکول آیا پرتیک بدانسوا شیطر میں پہلے چرن میں ایک راجیب گاندھی ڈے آدیس کروڑ روپیہ کھرچ کیا جائے گا سب بچے جو پریمری میں پڑھتے ہیں بیس ایجوکیشن جو پریمری میں پڑھنے والے گاؤں کے ہمارے بچے ہیں ان بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے اچھے ٹیچر کے دوارا کی پڑھائی ہو ہم بھی گاؤنمنٹ سکول بن سکتے ہیں تو گاؤں کے بچے جو ہمارے گاؤں میں رہنے والے بچے ہیں اس میں گاؤنمنٹ سکول میں پڑھ کر کیوں نے آگے سکتے اس درشتی کون سے ہم نے شکشہ میں بدلاب کیا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بار دو مہینے بعد جو نیا اکیڈمک سیشن شروع ہونے جا رہا ہے کوئی آپ لوگوں نے مانگ نہیں رکھی کی ہمارے سکول میں پڑھائی کا ستر گر رہا ہے کسی بچے کے ماتا پتا ہمارے پاس نہیں آئے ہم نے انبھم کیا اپنی گلتی میں صدار کیا چالیز ورشوں سے ایک ایسی شکشہ بیوستہ پہلی ککشہ میں بچوں کی ایڈمیشن ہوگی اور اس بار دو مہینے وار جو سیشن شروع ہوگا اس میں انگلیش میڈیوم کے ساتھ ہی گورنمنٹ سکولوں میں پہلی ککشہ سے انگلیش اور اندی کی میٹ کی انگلیش میڈیوم سے پڑھائی شروع ہوگی یہ ہی نہیں ہم دیکھتے کہ گھر میں گھائیں رکھی ہے بہنس رکھا ہے اب کسانوں کی آئے کو کیسے بڑھائے جائے میرے ساتھ چودری چندر کمار جی بیٹھے چرچہ ہوئی آج تک جو ملک فیڈیش گھائے کا دودھ خریدتی تھی کبھی ایک رو پہ بڑھاتے تھی کبھی رو تھی ہم نے ایک ہی بار میں چھے بڑھا 38 رو دیا گیا آنے والے سمیں میں ہم گوہ کی ارث بیوستہ کو برام مجبوط کرنا چاہتے کتنی ہماری مات آئے ہیں کتنی ہمارے یو آس آتی ہے کس پرکار روز گار کے ساتھ گوہ میں پیدا ہماری سرکار کس ڈیسٹی سے بھی کام کر رہی ہے ہیلتھ کے معاملے میں لے لیجیے ہمیں تو ایک سال ہوا ہے ہم سب لوگ کسور ہوا رہے ہیں ہس پیٹل میں جاتے ہیں پھر ایک ہس پیٹل سے دوسرے ہس پیٹل میں دوسرے ہس پیٹل سے تیس پیٹل میں پی جاتے بماری بڑھ جاتی ہے ہم نے اس میں صدھار کرنے کی بات کہ آنے والے سمیں میں پورے پردیش میں ہم ادر سوستہ سنستان بنانے جا رہے ہیں جہاں سب برکار کی صدی دا آپ کو ملے گی لیکن سب چیزوں کے لیے دھن چاہیے اور دھن کہاں سے آئے گا راجی پریوار ہے جس طرح آپ اپنے پریوار کا سنچالن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پریوار کے مہینے کی پہلی تاریخ میں آپ کے پاس پی آئے گی اگر آپ کے پاس 10 ہزار پی آتی ہے تو آپ نے اپنا خرچہ بانٹا ہوتا ہے بچے بچے کو جی خرچہ بھی دینا ہے پھر اپنے بھی خرچے چلانے سمجھ بھی لانی ہے سب پرکار سے چیز لانی کرتے ہے نا اور اگر 10 مہینے بچے بنایا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ سور پہ آئے تو ہمارا مہینے کا خرچہ 170 پہ ہے 170 پہ کیا کر رہے ہیں کرج اٹھا رہے ہیں اور کس کے کارن اٹھا رہے ہیں جو پچھلی سرکار آیا رہاں کی طرح آئی اور دوسری طرح چلتی رہی میں نے کہا سرکار کی بیوستہ ہمارچل پردیش کو کبھی بھی آتم نربر نہیں بنا سکتی اور ہم نے پھینس لے لیے اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ 2027 تک ہمارچل پردیش اپنے پون پر کھڑا ہوگا ہمارچل کی نیب ہمارچل کے مادیم سے رکھ دیا اور 2032 میں ہمارچل پردیش ہندوستان کا سب سمرد شالی اور امیر راج ہوگا یہ سب آپ کے سامنے ہوگا لیکن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جو ہم یوجنہ ہی لائے رہے ہیں جب تک وہ دراتر پر نہیں اترتی تب تک وہ یوجنہ پورا نہیں ہوتی مکھ مانتری بننے کے بعد میں پہلی بار رتی رواج ہوتا ہے سچوالے جاتے ہیں میں نے اس رواج کو بدلا میں بالک آشرم گیا ان بیٹیوں سے ملا جن کے پتہ نہیں تھے جن کی مات نہیں تھی میں نے ان کے دکھ کو پڑھا کی کس طرح بالک آشرم میں رہ 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 میں نے سوچا کہ ان کے لئے ایک یوجنا لے کے آنی ہے وہ میرے پاس آئے تھوڑی تھی ہمار سے مان تھوڑی تھی جس طرح سرکاری کرمچاری جیئے کی مان کرتے ہیں کسان اپنی مان کرتے ہیں اور اپنی مان کرتے ہیں میں نے ان کے درد کو پڑھا اور ہم نے کہا کہ وں بچہ کالیج جاتا ہے بائیس سال کالیج کر کے آئے گا پڑھنے میں تیز ہوگا تو ایم کرے گا ایم کے بعد ایم کرے گا پی ایس ڈی کرے گا تو یہ سارے سال ستائیس سال تک بچے کو بڑھائی کا خرچہ سرکار کو اٹھانا چاہیے انہوں نے کہا کتنوں بچوں کا کیسا سرکار اٹھائیں گی میں نے کہا کہ نہیں ہمیں کسی بھی پرکار کو ٹھوٹی کرنی ہے پر ان بچوں کو ہم ہمارا سارا خرچہ اٹھائیں گے کیونکہ میں جانتا تھا کہ عدیقار ہی کس پرکار سے بات کرتے ہے میں دوسیس دن شبت لی چکے ہیں جو بچے اپنے پیتا کے کھو چکے ہیں کوئی انات اشنا میں رہ 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 ہم نے بچوں کو 27 سال تک یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ ایم بی ایم بی ای آئی ای آئی ایم جانا چاہتے ہیں سرکار ان کی فیس دے گی پورے ہوسٹل کا خرچہ دے گی کپڑے پہننے کے لیے ہر سال دس ہزار روی دے گی اور چار ہزار روی ہر مینہ پاکٹ منی بھی دے گی اگر کوئی بیٹی آپ کے یہاں بھی انات ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے بیٹا کوئی انات ہے آپ اس کی ریسٹیشن کروا دیجئے اس کی شادی کے خرچے کا بھی تین لاک رپی سرکار دے گی اگر اس کے پاس جگہ نہیں تو جگہ بھی اپلو اگر اس کے پاس جگہ تو تین لاک رپی مکان کا بھی اپلو اپلو کروا گی یہ سرکار کی اچھا شکتی ہونی چید سماج بڑی بڑی گاڑیا لی اور اس کے پاس چلے گے میں کرم چاریوں سے ایک بار فیر نروض کرنا چاہتا ہوں آپ کے درد اور پیڑا کو جانتے ہیں لیکن ہمیں کسان کو بھی دیکھنا ہے مزدور کا بھی دیکھنا محلاؤ بھی دیکھنا ہے اس لیے میں آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں ایک برش میں ہم نے کرانتی کاری پریورتن کیے ہیں بھارتی جنت پارٹی کے لوگ جو بھی بات کرے آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ سے مدھائک اور اپنے منتری مندل کے سلسلیوں کے ساتھ ہم نے ہمار چل پردیش کو ایک آتر نیربر ہمارچل پردیش کی دیشا میں آگے قدم بڑھاتے ہو ہم لے جانا چاہتے ہیں آنے والے سمیں میں اور پریبرتن ہوں گے اور فینس لے جائیں گے جس سماج کے انتی بیاکتی تک لا پہنچے یہ ہماری سرکار کا اوچھتیا ہے یہ ہم نے سنگرش کیا آم پریوار سے اٹھ میں رانیتی کی شروع کی تب ماتا پیتا کیا بولتے تھے سرکار نوکری کر لو چار پیسے کمڑے لگی جانگا تا ٹھیک ہوں گا اور بیا 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 جانگا کہ سنج رتن جی پیچھے سے بول ہوئے ہیں لیکن ہم لے چُنا کہ ہم سماز کے ان بیقتیوں تک پہنچ بنائے جو بیقتی ہماری یوج راؤں سے بنچیت رہ چکا ہے یہ سرکار کی کٹی بگتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ یو آن کو روز گار ملنا چاہیے پہلے ہی سال میں ہم نے 20 ہزار یو آن کو روز گار دے رہے ہے 30 مارس سے پہلے میں نے ڈین ڈین دی ہے تقریبا ساڑھے پانچ ہزار جس میں بیچ بائی تی جی تی آر کی نون میڈیکل کی شاستری کی پی ٹی آئی کی بردی ختم ہوگی ہے اور جو ٹیسٹ کے ماتیم سے نکلنے ہے ان کی بھی ایڈوٹیجمنٹ ہونے والی ہے پانسو لپے لیکش آرز کی ریٹن ٹیسٹ ہونے والا ہے بی سو اکاس ہمارے بن مطر ہے بارہ سو کتیس پلیس کے ہمارے سپیشل کمانڈو فورس برتی ہونے جا رہے ہیں جس میں تیس پرتیش مہلاؤں ملنے والا ہے آئی پی اچ میں تقریبا ہم پہلے چرن میں پانچ ہزار اور دوسرے میں پانچ ہزار اور برتی کرنے جا رہے ہیں لیکن سبھی یوہاں کو سرکاری شتر میں روز گار نہیں دے سکتے ہم کیون روز گار کے افسر پیدا کر سکتے ہیں جہاں سرکاری شتر میں ہم روز گار کے افسر پیدا کر رہے ہیں ان کی طرح سرکاری شتر میں ویسا روز گار پیدا نہیں کر رہے سور ڈی سیلیکشن بورڈ ہمیر پور میں ہے وہاں سے کچھ لوگوں کے پیسے لے کر سرکاری نوکری دی جاتی تھی ہم روز گار پیدا کر سرکشن بورڈ جب پیپر بیچے جا رہے ہیں کرم چاری سم اس میں سملیت ہے میں اس پرشتہ چار کے بورڈ کو بھنگ کیا اور نیا راج چائنی یوگ منائی اور کہا پوری طرح پار درستی تا ساتھ اس میں آنے والے سمی میں اس میں یو کو روز گار کے افسر جنے تو پورا بجڑ مانگ لیا لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے بولتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پی جی ککشای ایم کوم میر پال سائنس ہندی میں مانتا ہوں کہ شیطر میں ٹیم کالیج ہے اگر پوست گریجوشن کرنے کے لیے ان کو وشیو دیلیا جانا پڑے یا دھرم چالا جانا پڑے تو زیادہ خرچہ پڑتا ہے اور ایک سیوک ہونے کے ناتے سنجھے رہتن جی نے یہ بات بلکل ٹھیک اٹھائی ہے تو میں اس کو دینے کی بھی گوش نا کرتا ہوں پرش آس نی بابن کے نوان جی انہوں نے خود ہی لکھ دیا سوکریتی دی جائے سوکریتی دی جاتی ہے اور سوشیو رتن جی جو تھے میرا ان سے کافی پریچے تھا ان سے سیکھنے کو میرا کیسے دیش کی اجاتی میں لنگے بھوکڑے رہ کر سنگھش کیا اور آج ہم آج بھارت میں بیٹھے ہیں ان کا یوگدان کو کوئی بھول نہیں سکتا میں اس محمد ایلی کا نام سوشیو رتن جی کے نام پر رکھنے جی بھی گوش نہ کرتا راج کی اوچ بیدل دی 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 چکھاڑ کو 10 پلس بچے ہی بچے بچے ہی بچے ہی بچے دواء پر دی دی دواء جوالا مکی سرانی میں کھول جائے جوالا مکی ویدان سوشیتر میں جو ویڈیو آفیس ہے وہ یہاں آتا ہے تو سرانی میں کھول لے کی گوش نہ کرتا ہوں جب ویدان سوشیتر تھا تو مانیے بدھائے ایک سنجی راتان جن نے ایک 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 سین ایک ایک بچے آئے گا کیونکہ یہ جو ہم کھول رہے ہیں چنابوں کے دستگر نہیں کھول رہے ہیں کہ چناب ہیں اور ہمار تب بھوڑ رہے ہیں ہم بی جی پی سے چھے مینے پہلے ہم ان کو کھولیں گے بھی بجٹ میں بھی اس کا لوگ کریں گے ادھیاپک بھی لگائیں گے اور اس کے بعد اس میں پورا بجٹ رو بیجن کے ساتھ کھولیں گے کیونکہ سنجے رتن جی ران ندی کا آدمی ان کو پتہ بجٹ آنے والا ہے تب میرا انہوں نے یہاں کارک رب رکھوا لیا اور پھر کہا کہ اس کو کھوڑنا کریں تو یہ اس کو بھی میں جو اس کو خور لے کے کوشنا کرتا ہوں ایس ڈیویزن جو میں جین کے ساتھ ایس کو کھول لے کی کوشنا کرتا ہوں اور اپتسیلیں اگر یہاں کام ہوا تا اگر کام ہوا تو کھولی یہ اپتسیلیں کھولی کھولی جائے گے نہیں نیسیی لے ڈیویزن اگر کام ہوا لگڑوں میں ہماری سرکار تین چیزوں پر بھی دھیان دے رہی ہے اور وہ اس لیے دے رہی ہے تاکہ جو یوہا پیڑی ہے وہ اس میں دھیان لگا کر آگے بڑھیں قوالٹی ایجوکیشن پر گنات مک شکشہ پر دے رہی ہے پانی گنات مک وارٹر پر دے رہی ہے گنات مک گنات مک لکٹی سٹی پر قوالٹی وارٹر ملے قوالٹی لکٹی سٹی ملے ڈیم ہے مجھین کی ایریے میں لائٹس ڈیم ہوتی ہے اب بچہ پڑے گا موائل بھی چارج کرنا ہے چاہے ایک موائل کئی جگہ جہاں ڈیم لائٹ ہوتی ہے وہ موائل بھی چارج نہیں ہوتا لیکن وہاں انہوں نے تیتیس کے بیے کا مجھین میں تھےڑا میں لگڑوں میں ایس ڈیو لیکٹری سیڈی کا سب سٹیشن اور تیتیس کے بیے کا مجھین میں تھےڑا میں کھولنے کی بات کی ہے اس کو میں سکریتی دیتا ہوں مجھین میں پی ایس ڈی میں پی ایس ڈی گھولی جائے ڈاکٹروں کے ساپ سے گھولنے کی بات کر گا ڈاکٹروں نے بچہ ہی دیتی ایک ڈاکٹر جائی وہ پی ایڈی بڑے سارے چلو کوئی بھی وہاں ہے انٹیریئر ایری میں بیاس ندھی میں ستوڑا پتن اور دولوں سندھگڑ میں پڑوارسک کا لچھاڑ میں ہیرن میں جے کامی نہیں رہنے دکسیما دے انتقال دے تا کتھی گھولیں ڈی وہاں پہ لوگ ہی بڑی جرور دور ہے بہت ہے میں نے آپ کو آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ پٹواری آپ کو فون کریں گے اور آپ کیا تقسیم ہو جائے گی یہ آپ کا انتقال ہو جائے گا میں نے کئی بار دیکھا کہ بچارے کسان، گوہ کے لوگ پٹواری کے پاس چلے ہوئے پھر کھڑے ہوئے پورا دن پھر تسیل اوبیس میں کھڑے ہوئے کہ شام کو کسی نیتا جی کا فون آ جائے گا تو تسیلدار جی ان کے دے چلے جائیں گے اور اگلے دن پھر انتقال کی ڈیٹ پڑے گی پہلی بار پہلی بار راجت سب لوگ کو دالتیں لگائی گئی اور راجت سب لوگ کو دالتوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبے ہجار میوٹیشن ہوئی اور تقسیم جو چالی چالی سال سے دادے کے سمیں شروع ہوتی تھی پوٹے کے سمیں بھی ختم نہیں ہوتی تھی 6029 تو آپ یہ ڈیسٹی کانگڑا میں 21,483 انتقال ہو چکے 1130 تقسیم ہو چکے ہیں سبھی ڈیپٹی کمیشنر کی میں نے بیٹک لی ڈیویشنل کمیشنر کی بیٹک اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی بار جو ایسی آر میں اینٹری ہوگی تصیلدار سے لے کر ڈیپٹی کمیشنر تک ڈیپٹی کمیشنر تک وہ اس میں تقسیم پارٹیشن ڈیویشن ڈیمارکیشن اور ڈیویشن ان سب کے نمبر رکھے جائیں گے انہوں نے کتنی کی اس کے آدھار پر ان کی ایسی آر میں سب کی اینٹری ہوگی یہ کیوں کر رہا ہوں میں کیونکہ آم آدمی کو آم آدمی کی لوگوں یہ نہیں کہ ہم نے ڈیویشن 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 ڈیوشن ڈیویشن 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 ڈیویشن